جو پرابلم میں ہمارے پاس جی گرافنگ ہائپربولا سے متعلق question ہے find an equation of ہائپربولا with vertices 2 plus minus 3 with point P05 on ہائپربولا also graph it یعنی ہم نے ہائپربولا کو equation بھی معلوم کرنی ہے اور اس کو graph بھی کرنا ہے دیکھیں جو معلومات ہمیں دی گئی ہے وہ کیا ہے vertices given ہیں یعنی میں دیکھوں اگر A vertex یعنی چونکہ دو vertices ہوتے ہیں تو A vertex 2,3 اگر ہو تو A prime vertex کتنا ہوگا A prime vertex کتنا ہو جائے گا 2 اور minus 3 چونکہ اس نے combine کر کے لکھے ہوئے ہیں تو اب دیکھیں جو جو information ہمارے پاس آتی جا رہی ہے اس کو ہم ساست گراف کرتے جاتے ہیں اب یہ origin ہے ٹھیک ہے تو x axis right side پہ positive 1,2 اور 1,2,3 دیکھیں 1,2,3 یہ point آگیا اور 1,2 اور 1,2,3 یہ 2,3 اور 2, minus 3 اس کا مطبع یہ point میرے پاس ہے A اور یہ point ہے میرے پاس A prime ٹھیک ہے چلیں جی اب آگے ہم جانتے ہیں what is a center یعنی سائپر بولا کے center کیا ہوگا تو center جو ہوتا ہے center جو ہوگا اس کا کیا ہوگا ہوگا hk hk اب وہ اگر origin آتا ہے تو origin آجائے origin hk میں h0 ہو جائے گا k بھی 0 ہو جائے گا لیکن یہاں پہ center ہمارے پاس کتنا ہے midpoint center جو کہ vertices کا midpoint ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اگر یہ x1 ہے یہ y1 ہے یہ x2 ہے یہ y2 ہے تو ہم اس کا midpoint کیسے آئے گا یعنی abscissa جمع abscissa divided by 2 مطلب ہے 2 plus 2 divided by 2 اور ordinate plus ordinate یعنی 3 plus 3 تو minus سے minus ہو جائے گا divided by 2 تو 2 plus 2 4 divided by 2 کتنا ہوتا ہے 2 اور 3 minus 3 0 by 2 0 اس کا مطلب ہے جو center ہے یعنی جو hk ہے hk جو ہے center ہے وہ کتنا آگیا 2 0 تو اس کو بھی میں plot کر دیتا ہوں یہ جی 1 2 اور 2 0 تو یہ center ہے یہ point کیا ہے c جو کہ ہے center چلے جو center بھی آگیا اب ہم دیکھیں ہم a کی value finite کر سکتے ہیں ہم a کی value معلوم کر سکتے ہیں اب a کیا ہوگا a جو ہے وہ length of semi major axis ٹھیک ہے length of semi major axis تو major axis ہمارے پاس کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو distance ہے یہ total length of semi major axis total length of major axis کیا ہوگی یہ والی length اس کا مطلب ہے یہ کس کے اقل ہوتی ہے اگر یہ a ہے تو یہ کس کے برابر ہوگا یہ بھی a کے برابر ہوگا تو اگر آپ دیکھیں تو یہ length کتنی آ رہی ہے یہ 3 ہے یہ length 3 ہے اور یہ بھی 3 ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں یہ length 3 ہے اور یہ بھی 3 ہے اگر minus sign کو ignore کریں یا دوسرا کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ as we know کہ as we know as we know a a prime جو ہوگا a a prime جو ہوتا ہے distance اس کا کس کے برابر ہوتا ہے 2 a کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا a a prime کو اگر آپ distance فرمولہ سے معلوم کر لیں آپ یہ لکھ سکتے ہیں 2 a is equal to a a prime distance فرمولہ اگر آپ apply کریں گے ان دو پوئنٹس vertices کے اوپر تو آجائے گا 2 minus 2 یعنی abscissa minus abscissa کا square اور plus ordinate minus ordinate کا square ٹھیک ہے تو 3 minus minus 3 یہ کیا ہو جائے گا plus 3 ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں 2 a is equal to آجائے گا 2 minus 2 کا square 0 0 کا square 0 یہ ہوتا ہے اور 3 minus into minus plus 3 3 plus 3 6 6 6 کا square 36 so 36 کا square root 36 کا square root تو اگر آپ دونوں طرف square کر لیں تو یہ بن جائے گا 4 a square is equal to 36 تو this implies that a square is equal to چلیں a square is equal to 9 اس کا مطلب a square تو آگیا 9 تو لہٰذا اگر میں equation بنانی start کروں hyperbola کی equation بنانی start کروں ٹھیک ہے تو میرے پاس equation of جو ہے وہ hyperbola کیا جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا مطلب axis جو ہے وہ vertical ہے اس کا مطلب ہے یہ vertical hyperbola ہوگا چونکہ major axis جو ہے وہ آپ کے vertices جو ہے وہ آپ کے y axis کے اوپر ہیں اس کا مطلب ہے یہ ایک vertical hyperbola ہوگا تو لہٰذا اس کی equation کیا ہوتی ہے اس کی equation ہوتی ہے x square یعنی اس کی equation equation میں لکھوں اگر equation اگر میں لکھوں equation of hyperbola جس کے اندر ظاہر ہے کچھ چیزیں بھی missing ہیں تو ہم ساتھ ست کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے step by step تو لے میں یہاں پہ لکھتا ہوں گا equation of hyperbola کیا آجے گی میرے پاس y square چونکہ vertical ہے تو آجے گی y square over a square کتنا آگیا y square over 9 اس کا مطلب ہے جو major axis وہ y axis کے لاؤنگ ٹھیک ہے اور minus minus x square اب دیکھیں y square کو میں نے y square کیوں لکھا میں تھوڑا آپ کو یہ بتا دوں because اگر آپ center دیکھیں تو center 2 0 کے اوپر ہے تو y minus k ہوتا ہے دیکھیں y minus k whole square تو اس سے لکھ لیں y minus 0 کا whole square چونکہ k کی value کیا ہے 0 h2 ہے k 0 تو y minus k whole square over a square کتنا ہے 9 اور minus y minus b x minus 2 x minus 2 whole square over x minus 2 whole square over b square 20 square تو ہمیں معلوم نہیں ہے یعنی transverse axis کی length ہے ہمیں معلوم نہیں ہے is equal to 1 is equal to 1 ٹھیک ہے تو لہٰذا میں کیا کروں گا اس کو میں اب simplify کرتا ہوں تو بنتا ہے y square over 9 y square over 9 اور minus x minus 2 whole square over b square is equal to 1 اب b square کی value میں معلوم کر سکتا ہوں b square کی value میں معلوم کر سکتا ہوں کیسے معلوم کر سکتا ہوں بہت آسان ہے کس طرح سے کیونکہ مجھے پتا ہے جو point given ہے یعنی hyperbola پہ اگر آپ سوال دیکھیں تو سوال میں یہ بتایا گیا کہ hyperbola پہ point p05 جو کہ hyperbola پہ موجود ہے اس کا مطلب equation of hyperbola کو satisfy کرتا ہے given point given point p05 lies on hyperbola lies on hyperbola اب چونکہ hyperbola پہ lie کرتا ہے hyperbola پہ موجود ہے تو لہٰذا آجائے گا یہ abscissa ہے اور ordinate ہے تو 5 کا square 25 by 9 minus x تو 0 ہے تو minus u square 4 4 hour b square is equal to 1 ٹھیک ہے تو لہٰذا میں کر سکتا ہوں 25 by 9 اور minus 1 is equal to 4 hour b square یعنی کیا کیا میں نے اس term کو ادھر لے آیا اور اس term کو میں ادھر لے آیا ٹھیک ہے تو ہم یوں کرتے ہیں کہ اگر میں اس کو multiply by 9 کر دوں تو یہ بن جائے گا 25 minus 9 16 by 9 is equal to 4 hour b square 4 hour b square یا اگر اس کو reciprocate کر دی جائے اور یہ سائٹ ادھر لکھ لی جائے تو یہ بن جائے گا b square hour 4 is equal to 9 hour 16 دونوں سائٹ کو 4 سے multiply کر دیں ادھر بھی اور 4 سے ادھر بھی multiply کرا دیں تو 4 4 سے cancel 4 1 0 4 4 16 تو اس کا بتائب 20 square میرے پاس کس کے اقل آجائے 9 by 4 تو لہٰذا میں کیا کروں گا اس پوائنٹ یعنی کہاں پہ گیا میرے پاس یہ ایکویجن ہے اس ایکویجن میں بی کی جگہ میں کیا رکھوں گا بی کی جگہ اب میں رکھ توں گا 4 by 9 ٹھیک ہے لہٰذا ہم یوں ہی کرتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ اس کو پیس کر دیا اب 20 کی جگہ therefore equation therefore آپ لکھ لیں therefore equation of fiber بولا اس کو remove کر دیتے ہیں یہ جو part copy ہو گیا بعد ٹھیک ہے equation of fiber بولا اس 20 کی جگہ ہم اس کی value ڈال دیں گے 20 کی جگہ اس کی value ڈال دیں گے 20 کیا ہے جی 20 سکیر ہمارے پاس کتنا آگیا 9 by 4 تو 9 by 4 تو یہ ہمارے پاس equation of یا یوں بھی لکھ سکتے ہیں y square over 9 minus 4 into x minus 2 یا بلکہ اس طرح سے دینے دیں ٹھیک ہے x minus 2 whole square over 9 by 4 is equal to 1 تو یہ ہے equation of fiber بولا 9 ہے b 9 by 4 b square 9 by 4 لیکن ہم نے یہاں پہ جو vertices معلوم کر لی 4 si ہم نے معلوم کرنے کیا معلوم کرنے 4 si معلوم کرنے ہے ٹھیک ہے اب اس lecture کو continue کرتے اگلے lecture میں دیکھتے کہ 4 si کیسے معلوم کریں گے اور جو ہمارے پاس یہ b یعنی جو transverse axes وہ ہم کہاں پہ معلوم کرتے اور کس طرح سے گرا اس ہائپر بولا کو پلوٹ کرتے ہیں